بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے مہمان ہیں سر محمد اکبال شیخ اور میں سر کی بہت شیفر بزار ہوں سر نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو جوائن کیا سر کے لیے میں ایک ہوں گی کہ سر نیایتی مہربان رحمدل اور شفیق انسان ہیں آپ مرچنٹ نیوی آفیسر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ڈیجیٹل کمیونکیشن کے ادارے میں بھی بطورہ ہیڈ آف دی پارمنٹ کام کیا ہے سر نے انگلیش گروپ آف کمپنیز میں بھی آلہ آف سر کے طور پر اپنی خدمات انجام سر انجام دی ہے اس کے علاوہ سر ایک بچوں کے میگزین کے ادارے کے ساتھ بھی منسلک رہ چکے ہیں سر محمد اکبال شیخ سر ریحان اللہ والا سے بہت محبت کرتے ہیں اور سر ریحان اللہ والا کے ساتھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سر کے بارے میں یہ بھی کہتے چلوں گی کہ سر جو ہے آج کی ڈپریس نوجوان کے لیے ایک عظیم موٹیوشنل سپیکر ہیں اور آج کی جو ڈپریس نوجوان ہیں اس کے لیے ایک حمد اور حسنے کا سبب بھی ہیں تو بلا تاخیر ہم سر سے گکتا گک آغاز کرتے ہیں اور سر کے بارے میں سر سے جانتے ہیں بلدی نہیں بلدی نہیں مہربانی آئے مہربانی آئے مہربانی میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ سر اپنے بارے میں تاریخ کر رہے ہیں ہمارے ویورڈز کو جی ضرور آپ کے تمام دوستوں کو جانے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب لوگوں کو صحیح تندرسی دے میں انیس سو چون میں پیدا ہوں آپ کا اپنا شہر ہے کراچی چند جو کپیٹلہ ہے ہنما پیدا تھی دیو اور الحمدللہ سسٹی نائنٹ جیئرز میری ایج ہے ادھر ہی میں پیدا ہوا ہوں ادھر ہی میری تھیل خوش کیا ادھر ہی پلے بڑے شرارتیں کی اور پڑھتے بڑھاتے جو ہے میٹرک کیا پھر گرائج ویشن کی پھر اس کے بعد ہم جلے گئے مرچڈ نیوی میں ساری دنیا گھمی عبیر باعث ممالک کی زیر کی اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے پھر وہ کچھ لکے پھر وہ آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو خیر آباد کیا کہ نیویگیشن کی اندر سارا کامی آنکھوں کا ہوتا ہے آنکھیں نہیں ہیں پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے جہاز تکر مار دے انسان پہاڑی پہ چڑھا دے پھر ہم نے کہا بھی سپورٹ ہو پھر ہم آئے پاکستان بھی واپس آگے ہم نے کمپیٹر پروگرامی کے کورسز رہا رہا کیے پھر ہم بن گئے کمپیٹر پروگرامر پھر ادھر یہ کمپنی ہے دیجیٹل کمپنیکیشن وہاں ہم نے MIS دپارٹمنٹ ہے مینجمہ انفرمیشن سیسٹم دپارٹمنٹ وہاں ہم کمپیٹر پروگرامر ہو گئے پھر اس کے بعد ہم نے وہاں بہت سری سوفٹر وغیرہ بنانے میں ٹیم ورک میں حصہ لیا اور اس کے بعد لوگوں کی کھائے بھی اس ممانے میں ترہاں لوگوں کو ایتوکیشن نہیں تھی انسان انسان پر نہیں تھی پھر ہم نے لوگوں کو دکھائے بھی اپنے ساتھیوں کو اسٹر دپارٹمنٹ میں جہاں انمنٹری ہم نے بنائی کی سوفٹر وغیرہ تو لوگوں کو سکھا ہے پھر ادھے ترہاں ہم نے اچھی ترہاں کام کیا محنت کی اتنی انبولمنٹ ہو گئی تو مینجمہ انگیز میں نے کیا بھئی آپ تو ادھر ہی جاؤ ادھر ہی کے ہو جاؤ وہاں کی لوگ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں اب انہی کو سکھاؤ انہی کو سکھاؤ انہی کے ساتھ رہو پھر اب انہ کے ساتھ رہے پھر ہم نے دیپارٹمنٹ کے ہیں سکھانے کے ساتھ رہا ہے پھر ہم نے دیپارٹمنٹ کے ساتھ رہا ہے پھر وہ علیقی رضا کے ساتھ ہمارے منجین ڈیریکٹر سہے ان کا اعتقال ہو گیا پھر کمپنی بند ہو گئی پھر ہم آگئے انگریس ٹھوٹ پیس والوں کے ساتھ انگریس ٹھوٹ پیس وے لی کمپنی ہے یہاں پر یہ لوگ شیمپو بناتے ہیں شعبون بناتے ہیں لیک McCarthy 아니라 انجلائز شائمپوازی جانا ہے انجلائز شائمپوائے اس فعلی جو engraی ہے 10-11 شیف کی عمٰ 선택 escaping شیل آپریشن کے اندر تھا نیشنل شیل کوارڈینیٹر تھا اور پاکستان بھرکی ڈیسٹریبوٹر کے ساتھ چیزوں کا آمیلیبل کرانا شیل کو انڈریز کرانا اور رفیا پیسے کا ماملات دیکھنا ریکووری کرانا پیل پورٹ کی مالتک کرنا یہ ساری میری ذمہ داری تھی پھر اس کے بعد جب ان اپنی فیکٹری لگا لی تو ہم ان کی فیکٹری میں آگے اتکو رگی میں اور پھر وہاں پہ ہم نے کام کیا اور اس کے بعد ہماری ملاقات ہو گئے رہان اللہ والا بھائی سے پھر ہم رہان اللہ والا بھائی کو پیارے ہو گئے ان کے ساتھ لگ گئے اور ہم سکاتھی ہمارا میں کہ رہان اللہ والا بھائی کا مشن ہے کہ خاتمہ کرنا یہ در جہ تری بھی گروبت ہے دنیا میں وہ ختم کرتے وہ ختم کرنے کے لئے رہان اللہ والا بھائی کہتے ہیں بھائی آپ اتر نکری کرتے ہو پچی 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 چیز دار کی نکری کرتے ہو آپ تو وہ رہان بھائی کہتے ہیں کہ آپ آن لائن جو ہے وہ کام کریں دنیا بھر سے کنیکٹ ہو جائے ایک سو بان میں ممارک ہیں اور ماشاءاللہ آٹھ بلین لوگ ہیں ان سے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اتر پاکستان میں بیٹھیں ورچولی ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اپنی کوئی چیز پاکستان کی پروڈٹ ہے وہ بیچیں اپنی کوئی سرویس بیچیں اپنا کوئی ٹیلنٹ ہے اپنی کوئی سرویس بیچیں وہ ان کو بیچیں ادھر سے ڈالر مانگائیں ادھر پاکستان میں خرچ کریں ایک ڈالر کے ابھی تین سو روپے سے بھی زیادہ ملتے ہیں دس ڈالر آپ نے کمائے دس ڈالر آپ نے کمائے اس کا مطلب ہو گیا تین ہزار روپے آپ نے کما لیے اور اگر کچھ تینہا گھر آپ نے تیس دن تین سو روپے ہو گئے تیس دن کے ادھر تو آرام سے آپ کمائے یہ ہمارے ریان اللہ والا بھائی کا پیغام ہے یہ ہم سارے دنیا کی دوستوں کو بچاتے ہیں کہ آن لائن اسکل سیکھو آئی ٹی کا اسکل سیکھو اور سارے دنیا سے کنیکٹ ہو کر ان کو پاکستان میں بیٹھو ان کو اپنا ٹیلنٹ بیچو اور ڈالر پاکستان میں بناو خود بھی خوشحال ہو جاؤ اور اپنے مل کو بھی خوشحال کرو اور ابھی تو AI آگئی ہے Artificial Intelligence آگئی ہے اس نے تو زندگی بہت آسان کر دی ہے تو یہ ہمارا مشن ہے باکہ آپ جیسے سوال کرو جیسے آپ نے سمجھایا مجھے تو میں نے اس دن سے سٹارٹ کیا تو مجھے بہت فائدہ ہوگا جیسے آپ نے مجھے اس دن سے میں لگ گئی تو مجھے میں نے کہا یہ مجھے پہلے کیوں نہیں دب پتا وہ جو تھا جیسے لوگوں کو جو پی ایس ڈی کر رہے ہیں ان کے لئے بہت ہی فائدہ من چیز ہے تیچر کے لئے بہت فائدہ من چیز ہے یہ ہر ایک کے لئے فائدہ من چیز ہے لائر کے لئے جیسے ججز کے لئے سائنس جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لئے سوڈنس کے لئے یہ بڑا ریولیشن آگیا ہے اس کا مطلب دی آئی کیا پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس ایسا جس نے سائنس میں بھی پی ایج کیا ہے جس نے ابھی پی ایج کیا ہے جس نے ابھی پی ایج کیا ہے ہمیں بتائیں کہ آپ کے سبجیکٹ کون سا را آئی میں نے گیریجویشن کی ہے اور اس کے اندر میرے سبجیکٹ ہے فیزیس، کیمیشری، ماتھمیٹک کمپیوٹر کا اتنا نہیں تھی لیکن میں نے کمپیوٹر کی جی بعد میں جو پاکستان کا پہلا کمپیوٹر انسیٹیوٹ ہے پاکستان کمپیوٹر پروگرامنگ انسیٹیوٹ کی شہرائی فائدہ لہگراشی میں یہاں خیام سنیمہ ہوتا تھا خیام سنیمہ کے اوپر پہلی منزل پر یہ انسیٹیوٹ تھا اور اس وقت سے جو جتنے بھی بڑے بڑے بینکوں کے جو اسٹاپ تھے وہ سب ادھر ہی ٹرینگ لینے آتے تھے ہمارے پی آئی اے کے جو دوست ہیں وہ بھی وہیں ٹرینگ لینے آتے تھے تو میں نے وہاں سے ٹرینگ بھی لی ہے اس کے بعد ہمارا جو سندھ ٹیکنیکل بورڈ ہے اس کا ساتھ میں نے امتحان بھی پاس کیا ہے ان کا میرے پاس سیٹسکیٹ ہے اس کا بھی ہے سیٹسکیٹ پھر میں نے پروڈکشن پلاننگ کے بھی کورسز کیا ہے جب میں ڈیجیٹل کمیونکیشنز کے اندر تھا اور میں نے پروڈکشن پلاننگ کا بھی کورس کیا ہے اس کے لئے چھوٹے 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 میں نے کورسز کیا ہے اس کے لئے میں نے آٹو کا ڈیپلومم کیا ہے سن پیٹسک کارل سے تو جیسے یہاں میرے پر ٹائم ہوتا تھا شاک تھا مجھے سیکھتے ہیں ابر لرننگ کا شاک ہے اور ابھی میں یہی کہتا ہوں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں بھائی آپ کے کوئی بھی عمر ہو آپ سولہ سال کے ہو یا ایک سیٹھ سال کے ہو کیپ آنٹ کیپ آنٹ اور لرنگا سیکھنا سیکھ لو روز رات تو زہر رات کو یوٹیوب کے پر کچھ نہ کچھ سیکھو گرومنگ کرو گرومنگ کرو اپنے در ایڈیو ایڈ در بھی جاؤ سر میرا مرچند نیوی سے آپ سے ایک سوال ہے کہ سر ہمارے ملک سے جیسے ہے کہ ٹرانسپورٹ آف گوڈز فرام ون پلیس ٹو این آدر پلیس مرچند نیوی کا یہ ہی کام تو سر پاکستان سے اور کونسی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی تھی یہ چیزیں ایکسپورٹ تو اور کونسی یہاں سے بتائے ما کنو آروم کی جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی تھی کرتے ہیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں مہنگے داموں پھر اور مہنگے داموں منگا لیتے ہیں تو یہ عجیب حضاب ہے یہاں کا سسٹم ایسا ہے تو زیادہ سر جو ہے ہم جو ہم جو ہم جو ایمپورٹ کرتے تھے وہ جنرل کارگو ہوتے ہے لنڈا بزار کا سمان ہوتا ہے کپڑے مپڑے ہو گئے جنرل آئٹم ہو گئے بہت ہی بہت طرح کے خاص طرح سے کیمیکل ہوتے ہیں جو ہماری دوسری دوسری آتے ہیں وہ جانب تہل سے دوسری آلا원 لغی اسی طرح پاکستان سے بھی یہ کہ جنرل کارگو بھی کیتے جاتی ہے پاکستان سے گارمنٹ بہت ایکسپورٹ ہوتا ہے گارمنٹ بہت ہوتا ہے اور ادھر پیاس کی بھی کلت ہوتی ہے لیکن آپ کو حرات ہوگی پاکستان پیاس بھی ایکسپورٹ کرتا ہے جب ادھر ایکسپورٹ کر رہتے ہیں ادھر ادھر پاکستانی پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا بڑا انوکھ ہم ملک ہے بہت ہمارا سریاں تو ابھی پیاس اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ لوگ اس میں سبزیاں میں ڈالنا ہی چھوڑ دیا تھا انہوں نے اتنی مہنگی ہو گئی تھی آم بہت ایکسپورٹ ہوتا ہے بہت عالی قولیٹی کا عام ہمارے ہوتا ہے ابھی آم کچھ دن آرہا ہے ابھی آرہا ہے ہمیں نہیں ملا ہے لیکن ابھی یہ ایکسپورٹ ہونے شروع ہو گیا ہوگا سارا جو کچھ امال ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ دو باہر کے ملک میں امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور جیپان میں ادر پہنچ سے پہنچ سے وہ پک جاتا ہے ابھی ہمیں آم کچھ نہیں ہے لیکن وہ آم ادر پہنچ جاؤ سر بس اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر بس یہ یہ ہے سر میں آج کل بہت کافی ٹینجل مرچن ڈیوی کی ویڈیوز بہت دیکھتی ہوں جو ابھی آفی سر ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں تو سر وہ مجھے ہمیں بتاتے ہیں کہ کبھی بہت مشکل حالات ہو جاتے ہیں سمندر سمندر میں ہوتے ہیں کبھی دوپاں تو سر کبھی آپ کی لائت میں ایسا کوئی ٹائم آیا تھا کہ بہت ہی کوئی مشکل ٹائم گزرا ہو آپ کا جی جی میری سندگی میں مرچن ڈیوی کے حوالے سے دو واقعات بڑے مشہور ہیں ایک تو ایک مجھے یادکار واقع ہے کہ ایک دفعہ ہم سویس کینل سے نکلے تھے اور جا رہے تھے جبل تاریخ جبروٹر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک برد برد سوپان ملا اور وہ ہمارے الٹے ہاتھ سے ہمیں مار رہا تھا جل کو ہٹ کر رہا تھا جہاز جو ہاتا ہے جہاز سامنے سے بھی آیا تو جہاز ایسے ایسے کرتا ہے اور ایک جہاز جب سوپان مارتا ہے تو ایک جہاز ایسے ایسے کرتا ہے اس کا کہتے ہیں رولنگ کو کہتے ہیں پچھنگ تو یہ رولنگ ہوتی ہے نا یہ سائٹ سے مارتا ہے یہ بڑا ہترناک ہوتا ہے زیادہ موج مارے ہی تو جہاز ایسے کرتا ہے تو وہ بہترناک ہوتا ہے تو وہ سائٹ سے مار رہا تھا تو آپ دفان کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہم چوبیس گھنٹے تک چلتے رہے اور ہم نے اپنی پوزیشن چیک کی تو چوبیس گھنٹے پہلے جہاں تھے تو پہر ایک بیٹے جہاں تھے تو دوسری دن ایک بیٹے بھی ادھر ہی کھڑ رہے تھے وہ اتنا دفان کو مار رہا تھا اتنی طاقت کسنا ہم نے آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا اور کافی ہماری چیزیں جو سیڑھی ویڈی ہوتی ہے وہ توڑ کار کے لے گیا تھا دوپان وہ ہماری زندگی کا بڑا یاد گار واقعہ ہے دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہم ایران طبعی سے جا رہے تھے ایران جا رہے تھے ایران جب جاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر ایراک پڑتا ہے تو ایراکیوں نے ہمارے جہاز کو مزائل مار دیا مزائل مار دیا اس کی وجہ سے اللہ کی صدرت ہے کہ انہوں نے جس جگہ جہاز کو مارا ہمارے جہاز کا جو پٹلا حصہ ہوتا ہے پٹلا حصہ میں ہمارا انجن روم بھی تھا اور ہمارا رہائش بھی تھی سٹاف کی تو انجن جو ہے وہ جو مزائل اگلے حصہ میں لگا اگلے حصہ میں لگنے سے ہماری پچھت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی نیک ہدا ہے دی انہوں نے دوسرا مزائل نہیں مارا وہ ایک مزائل مار دیا جہاز میں اگلے حصہ میں پانی بھر گیا پانی بھرنے سے وہ جہاز جو ہے وہ ایسے نیچے کی طرح چلا گیا اور اس سے پیچھے سے پنکھا جو ہے اوپر آ گیا پنکھا اوپر آ گیا تو پھر وہ پانی کاٹا اس نے بند کر دیا تو اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تو ہمیں جہاز چھوڑنا پڑا ابیٹمنٹ کرنا پڑا اور اس طرح یہ ایک زندگی کا یاکہ اور واقعہ ہے اور ابا اللہ تعالی نے بچا لیا ہمیں وہاں سائیڈ میں ایک جہاز کھڑا ہوا تھا ایران رزوان اس کے بھی ایک کیپٹن کا ہم سلاکتے ہیں اور کپٹان صاحب نے ہمارے جہاز کے سائیڈ میں جہاز کھڑا رہی اپنا اور بولا میں اس کے آڑ میں کھڑا ہوں آپ لوگ لائی بورٹ سے آ جاؤں اور پھر ہم لائی بورٹ سے ایران رزوان میں گئے پھر انہوں نے ہمیں کھانا ملک کھلایا پانی مزی کھلایا پھر وہ لے کے بھاگے ایران میں پھر ہم ایران میں ایک شہر ہے بوشر بوشر سٹی میں رہے پھر وہاں ایک سفتہ رہے اور اس کے بعد ہم نے ہمیں تہران بھیجا پھر تہران سے ہم لوگ دبائی کی ذریعہ تو آپ نے سفتہ پھر ہوں تو سارے اسے خوفناک واقعات ہوتے ہیں ٹھیک ہی بالکل یہ جہازوں کے اندر بڑے بڑے توفان ہوتے ہیں وینڈ سٹروم بھی ہوتے ہیں ہوا کا بھی توفان ہوتا ہے آندھی آتی ہے نا وہ گول گول گھومتی ہے وہ پڑی خطرناک ہوتی ہے ایسے گھومتی بھی گھومتا ہے پانی کے اندر بھگولا گھومتا ہے اس کے اندر جہاز اگر گھل جائے تو وہ یوں یوں کرتا ہے وہ گھڑپ کر کے اندر ہی کیج دیتا ہے ایسے بہت سارے بہت سارے پتہ ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں ابھی موڈرن سائنس ہے ابھی ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے سیٹلائٹ کے اندر ریپورٹ سے اور کہ فناندر کھڑپ کرتے ہیں اس کی دیرکشن کیا ہے تو لوگ اس طفان والے ایرے سے اپنے آپ کو بچ بچا کے جہاز کو نکال لیتے ہیں ابھی بہت احساسی ہو گئی ہے یہ تو ہے کہ اب سوڑی سوڑھ زیادہ ہو گئی ہے اس چیز کی وجہ سے ڈیجیٹل دنیا کی وجہ سے جی سر آپ نے ایسے ممالک آپ وزٹ کیے ہیں آپ نے 20 ممالک آپ نے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے میں نے ایک دفعہ ایسے کاؤنٹنگ کر رہا تھا لیٹا ہوا تھا بیٹے بیٹے میں نے جیرے گیا بیٹے میں نے جیرے گیا بائیس تو میں نے گل لیے تھے بائی کی باکی وہ رائج ہے لیکن وہ تقریباً ایسے کی ہیں کہ پوری دنیا کو تقریباً کور کیا ہے پتہ کہ نورٹ پول پہ دیکھیں تو ادھر نورٹ پول کے اوپر پولند شہر ہے پولند ایک ملک ہے پولند کے دو شہروں میں ہم گئے ہیں گیٹانیا اور گیناس پھر اس کے بعد نیچے ایک دنیا کی دنیا میں تین تین نہریں ہیں تین نہریں تین نہریں مسنوی ہیں جس کے اندر سے پانی کا جہاں چل دی جاتا ہے ان تین کینل کا نام ہے ایک نام تو سب نے سنا ہوگا وہ سویس کینل ہے جو میسر میں ہے نائرے سیہ ہیں نپس کرے ہیں نائرے سییں سے نکل گا تو ان میں صرف ایک سویس کینل ہے ایک وہーん پولند میں ہے خوبی کو گپ 해주шие ہیں وہ یہ ایک مسائل میں ج distinguish助 catch یہ دنیا میں ہے کل کے میں میرے ہر ایک سویس کینل ہے ایک تین کا میرے ہرالے ایک Geschل کو کل کری میں نے بھی سویس کینل dispatch gezحورہ کرے ہیں کل ذمیوں کو کل کرناو ہے تین کا كنل فرارت کو konsMođ نہیں ہے ساتھ امریکہ اور نورٹ امریکہ کے بیچ میں ہے جو دونوں سمندروں کو ایٹلانٹک اور پیسیٹک کو اتر ایتر کنیکٹ کرتی ہے تو تین ایتی مسلمی کینرل جس کے اندر سے جہاز چلتے ہیں تو الحمدللہ تو وہ پولینڈ ہو گیا ابھی نیچھ جرمنی ہو گیا انگلینڈ ہو گیا ہالنڈ ہو گیا بیلجیم ہو گیا سپین ہو گیا گریس ہو گیا جبرالٹر ہو گیا جبرالٹر اسپین میں ہے لیکن وہ در بیٹش کٹرول ہے جبرالٹر اسپین پہ آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے حکمت کی اس کو نام ہے جبرالٹر یا جبرالٹر ادھر بھی ہم گئے پھر ادھر نیچے جو ہے میسر میں آئے پھر ادھر پرشنگ گلف میں جو ہے ایران ہے ایراد ہے ابو زبی ہے چپئی ہے راسل خیمہ ہے اور ملک خسر ہے اور پھر ادھر انڈیا ہے انڈیا بھی گئے اور اس کے بعد پھر بینک ٹاک ہنگ کانگ سلپائن ساؤت پوریا یہ تمام ممالک جو مجھے یاد آ رہے ہیں اس بس وہ میں نے پہدیس سے لے کے میڈلیس تک میڈلیس سے لے کے تو یہ یورپ تک اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا چھنٹے چھنٹے ممالک کی بھی سہر کی اور گرمہ گرم ملکوں کے بھی سہر کی سہودی عرب میں اور بہت حجید جرمی ہوتی ہے ریڈ سی میں اور اتر پولنڈ کی طرح جائیں تو وہاں مئنس سوہ مئنس سولہ مئنس غر families آپ نے چicia موسم ماہول جی جی ہر چرا کا موسم شمی موسم کے ماہول اور موسم دیکھیں موسم ہر طرح آخت کے لوگ ہر مذہب کی لوگ ہر رنگ کے لوگ expansion Prabi ہندو مسلم کوجلسی اور سب سے ملے اور جنا کوئی مذہب نہیں ہے ان سے بھی ہمارا پیار محبت کی رہی سب پیارے ہوتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت سب میں رکھی ہے سب کوئی ایک جیسا ہوتا ہے خون سب کا ایک جیسا ہے اور تقالی سب کی ایک جیسی ہے خوشیاں سب کی ایک جیسی ہیں اس لئے لوگوں کا اترام سر ایسی کوئی بات جو آپ آپ کی شدید خواہش ہو کہ یہ ہمارے ملک میں بھی ہو سر ایسی کونسی بات ہوگی ویسے سر بہت ساری ہیں لیکن کچھ زیادہ ہوتی ہے کہ ایسا کاش ہمارے ملک میں بھی ہو تو آپ کیا کہیں گے میں کہوں گا کہ اس وقت جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کاش یہ نہ ہوتا کاش یہ نہ ہو کاش یہ نہ ہو بڑا ملک ہمارا پیارا ملک ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیا 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 ہم باتیں کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اللہ نے توفہ دیا ہے اور ستائیسنی کی شب کو یہ ملک بنا ہے لیکن اس ملک میں ہم در کیا رہے ہیں تو یہ دیس کی بڑا دکھ ہوتا ہے بس میں ایک ہی جملے میں کہہ دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہم انسانوں کا احترام کرنا سیکھ لیں جیسے کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے انسانیت کا احترام کرنا سیکھ لیں سب ایک دوسرے کا احترام کریں سب اپنے اپنی بات کریں سب اپنا اپنا کام کریں سب اپنے اپنے مذہب پر چھلیں سب اپنے اپنی سیاست کریں لیکن ایک دوسرے کے احترام کریں سننے کا حوصلہ رکھیں یہ میرا بات ایک بات جو آپ نے کہی وہ یہ ہے جو ساری دنیا میں لوگ رسپیکٹ ہے انسانیت کی رسپیکٹ ہے اسے کہتے ہیں انسانی حقوق کی آزادی انسانی حقوق کی آزادی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہونی چاہیے جو کہ بدقسمت سے نہیں سر اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ سوال میرا دوسرا کہ مطلب کیا ایسا پاکستان میں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں گھوم لو لیکن یہ جو ہے پاکستان کے سوا کہیں نہیں تو اسے سر کیا ہوگا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر صرف ایک چار میں میں اپنی ذات کی حوالتی کہہ دیتا ہوں میرے لئے صرف ایک چار میں کہ یہاں بھی میرے اپنے رہتے ہیں یہاں اپنے رہتے ہیں یہی ایک چار میں پاکستان کے اندر باقی ساری دنیا موجودہ پاکستان سے ساری دنیا بہتر ہے موجودہ پاکستان سے ساری دنیا بہتر ہے اس وقت ملک کو شروع ہو رہا ہے یہ بڑا تکلیف دے ہیں لیکن یہاں جو ہے میں اس وقت یہاں موجود ہوں اس کے وجہ یہ ہے کہ میرے اپنے یہاں رہتے ہیں یہ اپنا یہ پیار وابد یہ بہن بھائی یہ سارے پھر باہر نہیں ملتے کہ باہر کے دنیا میں آپ جاؤ تو پھر آپ کے خوشیاں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے بہن گھروں میں آپ اسے دور ہوتے ہیں اس سے آپ کو بہتی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ان خوشیوں میں شریک نہیں ہیں آپ کی گھر میں کوئی موت مٹی ہو جائے کوئی موت مٹی ہو جائے کوئی تکلیف کا مرڑا ہے تو آپ دور ہوتے ہو اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے علاوہ سارے دنیا میں بڑی راہت ہے سر آپ کے تو کافی ایدیں گزری ہوں گی جو آپ گھر پہ نہیں ہوں گے تو آپ کو اچھا تذر بہت اگ ہوگا اس بات کا مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہیں بہت اچھی طرح یاد ہیں ایک اید تو میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا وہ اید میری اید تھی ساؤسور کے اکسیول میں ہی تھی اور ہم ایک ایکسپو میں شریک ہونے کے لیے وہاں گئے تھے ہمارے دوستوں کا ایک گروپ ہے کہ ہم وہاں پہ کوریا میں ایکسپو وغانہ میں جائے کرتے تھے تو این اید کے دن وہ ایکسپو ختم ہو گئی تھی این اید سے ایک دن پہلے ختم ہو گئی تھی دوسرے دن وہ ہم نے اپنا سامار وہاں تھی شیفٹ کرنا تھا تو یہاں اید تھی صبح صبح ہم نے فجر کے بعد وہاں پر فجر گھر میں پڑھ لی اور وہاں پہ نماز بھی پڑھ لی دوستوں کو دوستوں کو دوگانہ پڑھ لی اید کی بھی پڑھ لی کرمہ ہی ایسی درانی کی نماز اور اس کے بعد اپنی بود پہ آ کر ہم ٹرک میں اپنا سامار لوڈ کر رہے تھے ٹرک میں اپنا سامار لوڈ کر رہے تھے نماز پڑھنے کے بعد تو زائرہ اور لیبر بھی موجود تھے لیکے لیبر کے ساتھ ہم بھی لگے ہوئے لوڈنگ کروا رہے تھے کہ سامار ادھر سے شپٹنگ کرنی ہے اید ہمارے وہ ہمیں یادگار رہے گی وہ اید گئی باقی جو جانگوں سر میں کے لیے آپ اید اید اسی میں گزر گئی ہاں 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 اسی میں گزر گئی جی جی اسی میں گزر گئی باقی ہمارے Korean دوست ہیں وہ پھر ان کو پتا چلا کی ہمارا آج اید کا دکھتے ملے انہوں نے پارٹی بات کی ہمارے لیے celebration کی بہت اچھے لوگ ہیں Korean میرے بہت پسند ہے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں انسانیت کوٹ کوٹ کے پریئے بڑا ریسپٹ کرتے ہیں اگر مجھے کبھی اللہ تعالیٰ دوسرا موقع دے پاکستان کے علاوہ کہ تمہارے دو وطن ہوں گے تو تم دنیا میں کہاں رہو گے تو میں ساؤں گا کہ مجھے دو دو پاسپورٹ چاہیے ایک پاسپورٹ پاکستانی چاہیے اور دوسرا پاسپورٹ Korea کا چاہیے Korean embassy سن لے Korean embassy سن لے پاسپورٹ پاکستانی چاہیے انسانی چاہیے انسانی چاہیے انسانی چاہیے انسانی چاہیے دوسرا پاس بہتا ہوں Korea کے بارے میں کہ Korea کیونکہ American colony تھا اور Amerika تا کبزہ تھا تو اس کو ڈیولپٹ امریکا نہیں کیا ہے کہ جب Korea میں اٹھلے جائیں اس کا مطلب آپ امریکا ہی میں چلے گے کیونکہ وہ بلکل امریکنائز ہے ہر طرح کی فسلیٹی جو امریکا میں ہو سکتی ہے وہ Korea کے اندر بھی ہیں اور Korea کا جو ائرپورٹ ہے تیول ائرپورٹ وہ one of the beautiful one of the biggest ائرپورٹ in the world بہت شامدار بہت کلیسے ائرپورٹ ہے انشان ائرپورٹ سلاتا ہے انشان ائرپورٹ سر آپ ان کی حکومت انگریز ہوگی تو ان کے حساب سے ڈیولپمنٹ ہے جی جی سر ہی پاکستان میں ہندوستان جب ایک تھے تو انگریزوں کی حکومت تو تو کافی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے ہیں اور کافی ادارے اور کافی چیزوں کے نظام جو اس سسٹم ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ انگریزوں کے بنائے ہوئی نہیں جی جی بلکل آپ نے جو کچھ بھی اچھے اچھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب انگریزوں ہی نے بنائی ہے ہم نے کچھ نہیں بنایا کچھ نہیں چیزیں نہیں بنائی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا جو نہری نظام ہے نا آگستان کا نہری نظام یہ دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا ہے نہری نظام ہے یہ کس نے بنایا ہے یہ انگریزوں نے بنا کے دیا ہے ہمارا نہری نظام جو ہے کہ جتنے بند آپ دیکھتے ہیں یہ گدو بیراج ہے اور یہ جو روڑی کا جو فتح روڑی کا پول ہے یہ سارا انہوں نے بنایا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارا ریلوے کا نظام ہے نا سارا یہ جو ریلوے ہے ساری کی ساری ریلوے وہی بنا کے گئے ہم نے کافی عرصے تک تو ہمارا سنگل ٹریک وہ دے گئے تھے وہ سنگل ٹریک انہی کا چل رہا تھا ابھی جا کے تھوڑا سا انہوں نے کدر کدر انہوں نے اس کو ٹریک کو ڈبل کیا ہے ادھروایس پاکستان کا ریلوے سنگل ٹریک پر چل رہی تھی ہم نے ہم نے بیگاڑ پیدا کیا ہے آپ کر دیا یہ لائن بیکار ہے شہروں میں بھی چھک پیدا جہ رہی ہے کتنی بیگاڑے ہم نے ختم کر دیئے تو ہم نے تینے اقل مند ہم کہہ رہے ہیں کہ انگریز ستو بہوک چھانے ٹرین بنا گیا تھا فنگل بڑھانے کی ہم نے وہ لائنیں اس کو کم کر دیا ہے تو ہمارا دیگہ حال ہے اخلاقیات انصاف انصاف کا نظام جو تھا انگریز کے دور میں انگریز جج ہوتے تھے کلیکشنز ہوتے تھے جیپٹی کمیشنر ہوتے تھے انصاف ہلتا تھا ابھی تو ایسا ہے کہ پاکستان جو انصاف کے معاملے میں وہ نیچی سے چوہ سے نمبر پہ ہے ایک سو کتنے ایک سو بانوے ممالک ہے دنیا کے اندر تو پاکستان جو ہے وہ ایک سو اٹھاسی سو نمبر ہے بلکہ ابھی تو اور نیچے چلا گیا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا اس آرڈر کو کوئی کو پوچھ ہی نہیں رہا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نوے دل میں ایلیکشن کرا دو چودہ مائی کوئی ایلیکشن کرا دو وہ کسی کو فکر ہی نہیں ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سپریم کورٹ کوئی کوئی بات نہیں مانتا ہے اب اس ملک کے انترے انصاف کیا ہلوگا ابھی آپ خود پیسلہ کر لو اور پاکستانی کوم خود پیسلہ کریں جی کوئی ڈسیپلین نہیں اللہ رہن کرے جی جی آپ دیکھیں ہماری جو نیچر ہے آپ کبھی بھی دیکھیں نا باہر کے ملک میں دیکھیں جو لائن لگتی ہے نا کیوں ایک آدمی بھی کھڑا ہوگا نا دوسرا آدمی آکے اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا تیسرا آدمی آئے گا وہ دوسرا کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا اس طرح سے بڑھائیں گے جھمگڑا جھمگڑا لگاتے ہیں ایک کے پیچھے ایک لگ جائیں گے بعد میں شہر مچائیں گے لڑیں گے میں پہلے آئے تھا اگر آپ پہلے آگے ہو تو آپ پہلے والے کی پیچھے کھڑے ہو جاؤ حرام سے وہی حل وہی حال ٹراچک کا ہے باہر کے ملک میں اگر ایک گاڑی آگے جا رہی ہے آگے اگر وہ رک گئی ہے تو دوسری گاڑی اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی کہ اگر آگے والی گاڑی چلے گی تو میری گاڑی بھی جگتا ہے ہمارے میں تو ادھر ادھر سے ایک گاڑی ادھر سے نکلے گی ادھر آنے والے کا راستہ بند کر دیں گے پھر ٹراچک جام کر دیں گے ستھارے آرام سے کھڑے ہو جائیں گے یہ دے نا ہمارے خالی اوپر کا دماغ خالی ہے میں تو میں تو خیہ رہا ہوں میں کر رہا ہوں آپ سے میں کر رہا ہوں آپ سے سچی باتیں ابھی یہ کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں یہ آپ کی آواز آرہی لیکن آپ کی پکچر جوینا مہینگ ہو گئی ہے فریز ہو گئی ہے اچھا ابھی میں کیا تو مجھے تو صحیح طرح ایک منٹ اس کو دیکھتا ہوں کچھ کرتا ہوں کیا ہو گیا ایک منٹ دیکھتے ہیں بھئی جی جی آ گیا جی سر صحیح چلے جی میں نے کہا کیا ہم بات کر رہے تھے سر آپ سر آپ نے کہا کہ ابھی میں دل سچی بات کر رہا ہوں سچی ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اچھا نہ لگ رہا ہو لیکن باقی میں جو باتیں کر رہا ہوں میں سچی سچی بولتا جا رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ جو ہم جیسے ہیں ہم جیسے ہیں وہ تو وہی تو بولنا پڑے گا نا میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا کہ ہم بڑے 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 ہم ہم بڑے اماندار ہیں ہم بڑے اخلاق والے ہیں میں یہ تو نہیں بول سکتا نا سارے ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مزے سے یہ باتیں کر رہے ہیں اپنے ملک کی سارے ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی باریں بات کرتے ہیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کاشیسا نہ ہوتا اچھا تکلیف تو ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس میں ایسا ہے کہ پہلے ہم نہیں کرتے تھے لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب تک ابھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے پہلے ہم مروبت کرتے تھے کہ ہمارا ملک ہے اپنا وطن ہے چلو ہم نہیں بولیں گے لیکن صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں بولنے صحیح ہے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ اور شیر ہوتے جا رہے تھے ابھی بولنا پڑتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کوئی باہر سے دباؤ آئے کوئی اندر سے دباؤ آئے اور جن کے ذمہ ہے سایرا کچھ کرنا وہ اس کو دیکھیں اور معاملات کو ٹھیک کریں اس لئے بولنا پڑتا ہے بھئی اب کیا کریں ہاں سر سر ایک کمنٹ میں لے رہی ہے امید ہے سر وہ کہی ہے جی سر وہ کہی ہے کہ نیلوکھا you are lucky so lucky to have an amazing personality on your show بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کی امی بہت great ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کو بہت موٹیویٹ کرتی ہیں اور آپ جو اتنا پی ایج ڈی پہ پی ایج ڈی کر رہی ہیں اس کے اندر ان کا بہت بڑا contribution ہے اور آپ کی جو personality ہے جو کچھ بھی آپ ہیں because of your mom ہیں ان کی تربیت کے وجہ سے ہیں میں آپ کی امی کو سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام مدرز جو ہیں آپ کی مدر کی طرح ہو جائیں اپنی بیٹیوں سے کوئی حوصلہ دیں ان کی حمد افضائی کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح پڑھیں بھی پڑھ لے کے بڑیوں اور سوشل میڈیا پہ آئیں خاص طور سے میں کہوں گا عزمہ حفیظ کا میں ضرور دکھر کروں گا عزمہ حفیظ جو ہیں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو گروم کیا آپ کو confidence دیا ہے اور آپ کو سکھایا ہے انٹریویو کرنا اور اسی کے بے عزمہ حفیظ سکول کے پلیٹ فارم تھی آج ہم یہ انٹریویو کر رہے ہیں تو عزمہ حفیظ کا بھی بہت شکریہ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور اتنا موقع دیا کہ میں آپ کے آپ کے سرکل میں اپنی بات پہنچا سکوں سر میرے سر آپ نے ڈیجیٹل کمیونیٹیشن کے دارے میں بھی کام کیا سر آج کے اور اس ٹائم کے آپ کتنا فرق دیکھتے ہیں کتنا فرق ہے سر جی جی بالکل ٹیکنالوجی کا ٹیکنالوجی کا بہت فرق ہو گیا ہے پہلے میں نے جو کام کیا نائنٹی میں گام کیا تھا نائنٹی ون میں ایٹی سیون سے لے کے تو ایٹی سیون سے لے کے تو ایٹی سیون سے لے کے ہل میں دو ہزار تک کام کیا ہے دس سال تقریف میں نے وہاں کام کیا ٹیکنالوجی کا فرق ہے بھرکی تو سسٹم سیم ہی ہوتا ہے کہ آواز ادھر سے ادھر پہنچانی ہے تأسیر ادھر سے پہنچانی ہے تو کام تو بھئی ہو رہا ہے لیکن ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن آ گئی ہے بہت سارے کام اب یہاں تو ابھی نہیں اتنا ہے لیکن پوریا کے اندر تو جتنے جو ٹیلی فون سسٹم جو ہے وہ بھی سیٹلائٹ جو پر کام کرتا ہے سیٹلائٹ ٹیلی فون ہے سارے تو کمیونکیشن جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے تو بہت ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے ہر جگہ بہت ایڈوانسمنٹ ہے اور خاص سے یہ جب سے موبائل آئے انٹرائٹ موبائل آئے انٹرائٹ موبائل نے تو کمیونکیشن کو ایک آگے پہنچا دیا ہے کیونکہ انٹرائٹ کے اندر موبائل بھی ہے اس میں آواز بھی ہے اس میں تصویر بھی ہے اس کے اندر کمپیٹر بھی بند ہو گیا ہے اس کے اندر موبائل جو ہے یہ الادین کا چراغ ہے اس سے آپ سارے کام لے سکتے ہیں جو اس کو بولو گوگل اسسسٹنٹ اگر گوگل اسسسٹنٹ آپ نے ڈال لیا اس کے اندر تو آپ جن کو جن کو انگلیش لچنا پڑھنی نہیں بھی آتی وہ اردو میں بول کے اسے بات کر سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں جن کو پڑھنا نہیں بھی آتا ہے ان کو بھی آپ گوگل اسسسٹنٹ ڈال کے دیں اور سکھائیں اور ان کا ویرنس دیں کہ موبائل استعمال کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے آپ اردو ایون سندھی میں بھی بات کر کے اپنا اسے جواب آسل کر سکتے ہیں سر بچے جو ہیں وہ کارٹون چلاتے ہیں نہیں لکھنا آتا وہ بول کے چلاتے ہیں بچے ہمارے گھر کے تو بول کے کارٹون لگا لیتے ہیں ہاں سر بلکل بلکل لیکن میں ہر کوئی ایک بات کہتا ہوں کہ بچے بچے جو بھی چیز دیکھیں بچوں کو کہیں کہ انگلیش میں دیکھیں انگلیش میں دکھایا کریں انگلیش میں دکھانے تھی یہ ہے کہ انگلیش کی ویکابلری انکی اچھی ہو جائے گی اور وہ بہت جلدی انگلیش بولنے لگیں گے کیونکہ دنیا بہت آگے چلی گئے یہ ابھی ہم پاکستانی نہیں ہے انڈین نہیں ہے ایرانی نہیں ہے جیپنیش چینلیش نہیں ہے تو ہم نے دنیا سے رابطہ کرنا ہے دنیا سے کنیکٹ ہو کے دنیا سے کاروبار کرنا ہے تو ہمیں انگلیش زبان چاہیے اور گھر میں بھی بچوں سے ایک ایک دو دو تین تین لفظ کے جو جملے ہوتے کم ہیر گو دیئر گو ٹو ٹینر گو ٹو بیٹ اس طرح کے جملے چھوٹ چھوٹے بولنے چاہیے اپنے بچوں سے گھر والوں سے ایبین میں کہتا ہوں کہ سبسی والا ترکاری والا گوشت والا گود والا سب سے دو دو تین تین الفاظ کے جملے انگلیش سے بولنے چاہیے تاکہ پورا مل جو ہے انگلیش سے فیملیر ہو جائے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ گلوبل سٹیزن بن جائیں اور یہ کانسپ دینا چاہیے بچوں کو کہ جی ہے بھلے اپنی لوکل زبان بھی سیکھیں سندھی بھی سیکھیں پنجابی بھی سیکھیں سرائی کی سیکھیں بلوچی سیکھیں پوشتون سیکھیں لیکن اگر آپ نے ملک کو ترقی کرانی ہے خود ترقی کرنی ہے تو پھر آپ کو انگلیش زبان سیکھنی پڑے گی تو انگلیش سکھانے پر زور جائے جو یہ لینگوز یا بیریئر ہے نا یہ ختم کرنا چاہیے جی جی بلکل اب دیکھیں ساری دنیا انگلیش تو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے تو ساری دنیا میں اگر آپ دنیا سے ترقی کرنا چاہتے ہیں دنیا سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلیش نہیں آئے گی تو کس طرح کریں گے آپ سندھی میں تو کوئی نہیں بات کرے گا اگر آپ کو جرمنی چائنیز یا جیپنیز سے بات کرنی ہے تو آپ تو کہیں کہ جی میری مادری زبان سندھی ہے آئی ام پراؤڈ آف مائی لینگویج تو وہ آپ سندھی ہے بھولے گا بھائی ٹھیک ہے جی آپ کی مادری زبان سندھی ہے میری بھی چائنیز ہے میری بھی جرمن ہے اور میں بھی فرنچ بولتا ہوں آئی ام پراؤڈ آف ڈیٹ باقی یہ کہ آپ سے بات کرنے کے لئے تو مجھے انگلیش کا سارا لینا پڑے گا نا انگلیش ہے وہ کامل لینگویج ہے تو انگلیش کے پر فکس کریں انگلیش پر فکس کریں آپ بھی اپنے سرکل میں آپ نے علاقے میں جام شوروں میں جہاں رہتی ہیں اور جتنے بھی آپ کے فیملی فرنس ہیں سب کو انکریش کریں کہ وہ جو ہیں انگلیش زبان سیکھنے کی طرف توجہ دیکھیں اور انگلیش سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انگلیش کی ویڈیوز دیکھیں ٹاپک جو بھی آپ کو پسند ہو کومیٹی دیکھیں کارٹون دیکھیں ریسلنگ دیکھیں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ دیکھیں اور انگلیش سیکھیں سر میں میرا یہ سمال تھا آپ نے بچوں کے میگزین میں سر کام کیا ہے تو سر میگزین سر کتنی ویلیو رکھتے ہیں اب تو یہ سر بچوں کے میگزین نہیں آتے پڑھنا تھوڑا سر کم ہو گیا ہے یہ ہے کہ موبائل کا تو ہے سر موبائل میں کافی چیزیں ہیں لیکن سر پڑھنے کی تو اپنی ایک ویلیو ہے بک اٹھانے کی اپنی ویلیو ہے سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں آج کل بچوں کے تو نہیں آرے بڑوں کے بھی نہیں آرے وہ بہت کم ہو گیا آپ 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 ٹھیک کہتے ہو کہ پرنٹ میڈیا جو ہے اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے اور میرے اپنے اپنے گھر میں پہلے ایک زمانے میں روزانہ اخوار آیا کرتا تھا اور تین تین چاچا اخوار آتے تھے ڈاؤن بھی آتا تھا اور جنگ بھی آتا تھا اور انجام بھی آتا تھا لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ ضرورت نہیں ہے اور اب تو ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے گھر میں ٹی وی نہیں چلتا ہے ہم ٹی وی نہیں چلاتے کیونکہ موبائل کے اندر ہے جو ہے وہ سارے سارے چینل اور لائیو چینل اور یوٹیوب چینل سے آ جاتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر تو بلکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی ہمارا پورے سارے چینل جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہے تو آپ کو صحیح بات پتہ بھی نہیں چلتی ہے کنٹرول چینل ہے تو آپ جو ہیں یوٹیوب کے آہا یوٹیوب کے پر جو چینل ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی پسند کے جو آپ کی جنرلسٹ ہیں یا بی لاؤگرز ہیں ان کی بات سن سکتے ہیں ہر ایک کی بات سن سکتے ہیں وہ ایک آزاد آزاد میڈیا ہے یوٹیوب جو ہے تو میں تو ساری چیزیں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو پرنٹ میڈیا کے پر فرق ضرور پڑا ہے لیکن کیونکہ وہ ایک ہم نے آہ ہمارے دوست ہیں سید ندیم عالم انہوں نے ایک میکزین نکالا ہوا ہے اویکنر میکزین تو اس میں بچوں کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سکولوں کا میکزین ہے وہ بچوں سکول کے بچے بچوں میں لکھنے کا ٹیلنٹ ہے اس کو جاگر کرنے کے لیے نکالا گیا تھا پھر اس کو وہ پرنٹ بھی کو ابھی پرنٹ کرتے ہیں وہ پرنٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اویکنر کا ایک چینل بنا لیا ہے یوٹیوب پہ ایک چینل ہے اویکنر میکزین کی نام سے تو ان کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ پبلش کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ ہے وہ وہاں بھی بھی ڈال دیتے ہیں چیزیں اور پھر وہ کمپیٹشن کراتے ہیں سکول کے بچوں کا اس طرح وہ ٹیلنٹ کو اوپر لگاتے ہیں تو لیکن وہ میکزین بھی پرنٹ ضرور کرتے ہیں تک کہ بچوں کے پاس ریکارڈ کے لیے وہ چیز رہے اور جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں سب کو ایک 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 کوپی بھی بھیجتے ہیں لیکن آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو اس سے فرق پڑا ہے لیکن انہوں نے وقت کی رفتار کو پیچھانا ہے اور اپنے میکزین کو اب ویب سائٹ بنا دی ہے اس کی میکزین کی اوگرن میکزین کے نام سے جو بچے ہیں جو سن رہے ہیں تو اب میکزین کی ویب سائٹ بھی دیکھیں اور اوکرن میکزین کا یوٹیو چینل بھی دیکھیں اور وہاں جو بچے کیا کیا کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں پھر تو ان کے ساتھ پاٹیسپیٹ ہوں اگلا جب ان کا کمپیٹشن آئے گا اوکرن میکزین کا اس کے اندر اس کو aw mère کا ضرور ضرور میں پاٹیسپیٹ کریں سر یہ تو ہے لیکن سر میں سمجھتا ہوں کہ میں تو سر اس کی احمد کو نہیں کرتی کہ سر اچھی چیزیں ڈیجیٹل جو کام چل رہا ہے موبائل ہو پہ لیپ ٹاپ پہ پر سر جو بک اٹھانے کی بھی تو سر ایک بک اٹھا کے پڑھنے کی اور سر وہ بھی تو سر ایک الگ مز رہے تو سر وہ اس میں کمی آگئی ہے سر جی جی کمی آگئی ہے اچھا اصل میں ہم جو ہے نا یہ ہماری جنریشن جو ہے ہم نے کیونکہ کتابیں پڑھی ہیں اور ہمیں کتابوں کی عادت ہے تو ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے کتاب پڑھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ لیکن اب یہ یہ نئی نسل جو آ رہی ہے جو کتابیں نہیں پڑھ رہی ہے وہ یوٹیوب کے پر سن رہی ہے یا آہ وہ کون تھا جو ایک ہے وہاں پر آڈیو بھی آ گئی ہیں وہ کتابیں بڑی بڑی کتابیں ہیں ساری کی ساری اس کے آڈیو بھی آ گئی ہے تو وہ آڈیو سن لیتے ہیں یا آن لائن پڑھ لیتے ہیں تو زمانہ بدل گیا ہے اب ریٹنگ کی بجائے لسننگ کی طرف اور لسننگ ووچنگ کا دور آ گیا ہے تو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اس طرح کام چاہتا ہے چل جاتا ہے اور جب ہمیں یورپ میں ادھا ادھا جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آپس میں باتیں باتیں کم کر رہے ہیں میں بڑا شروع میں پریشان ہوتا تھا یہ ہر وقت کان میں کیا لگا رہتے ہیں کیا گانا سن رہے ہوتے ہیں کانیں نہیں سن رہتے ہیں یہ اپنی پسند کی کتاب سن رہے ہیں تو مجھے بڑے حیرت ہو گئی ہوتی تھی اب یہ پاکستان میں بھی وہ دور بہت جلدی آ جائے گا کہ بچے بڑے سب جہاں کانوں میں لگا کے بیٹھے ہوں گے اور وہ اپنی کوئی کتاب سن رہے ہوں گے یا کچھ باقی یہ کہ ہمیں اویرنس دینی ہے اپنے بچوں کو یہ جو گانے اور سلموں سے سلموں سے ہٹانا ہے بچوں کو اور تعلیم کی طرف لانا ہے یہ ریحان اللہ والا بھائی نے جیسکول بنایا ہے ان کی تعلیم کا ایسا ایک ہے ایک ٹیڈ ایکس ٹیڈ ایک پریٹ فارم ہے جہاں جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں وہاں پر وہ تقریر کرتے ہیں اس پیش دیتے ہیں تو ریحان اسکول میں روزانہ بچوں کو جو ہے ٹیڈ ایکس کی اس پیش سنائی جاتی ہے اور اس کے بعد بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا اس ویڈیو سے کیا سیکھا آپ ویڈیو بنا کر بتائیں لوگوں کو اپنے دوستوں کو تو بچے ویڈیو بنا کر سب کو دکھاتے ہیں سناتے ہیں اس سے یہ کہ ان کی ایک کو لرننگ اچھی ہو رہی ہے بڑے لوگوں کو سن رہے ہیں کیونکہ ان کو ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں سور سے گھرنے سے غور سے سننے سے ان کی لرننگ اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پھر وہ ویڈیو بناتے ہیں تو ان کے اندر زبردست قسم کا کانفرنس پیدا ہوتا ہے تو ریحان اسکول گورنگی کی کیمپس ایک زبردست سپر موڈل ہے اسکول ان کا پاکستان میں انٹرڈیوز کر رہا ہے ریحان بھائی نے سر بہت ہی یولیک قسم کا اور بہت ہی بہت ہی اچھا اسکول ہے میں ان کی ویڈیوز وگرہ دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جی جی میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ریحان اسکول گورنگی کیمپس کا پیج ہے فیس بک کے پر پیج ہے ریحان اسکول گورنگی کیمپس وہ ضرور دیکھیں وہ ضرور دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کو فالو کرنے کی انسٹرکشنز دیں تاکہ آپ کے بچوں بھی بچے بھی اسی طرح گروہ ہو سکیں کہ آپ اگر جام چھوڑ ہمیں رہتے ہو تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بچے تردیکٹ پہ جا کر وہ طرح ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں اور پھر انہوں نے کیا سمجھا کیا دیکھا وہ اس کی ویڈیو بنائیں اور اپنا یوٹیوب چینل بنا کر اس پر ڈال دیں اور یوٹیوب چینل بنانے کا آسان طریقہ ہے جب بھی آپ جی میل کے پر اپنا ای میل بناتے ہو تو آپ کا یوٹیوب چینل آٹومٹیکلی بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کے پاس اپنے جی میل کا ایڈریس بنایا ہے آپ نے تو آپ وہاں یوٹیوب پہ جا کے لکھیں مای یوٹیوب چینل وہ آپ کے سامنے نام آ جائے گا آپ کے ای میل ایڈریس کے ساتھ پھر آپ اس کو رینیم کر دیں اور وہاں چیزیں اپلوڈ کرنا شروع کر دیں سر میں نے آپ کا ایک انٹریو سنا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ پنکچولیٹی بھی بہت سر آپ نے بتایا تھا جب آپ کسی دارے میں کام کرتے تھے کہ ہیڈ سے کسی دارے میں بتایا تھا کہ آپ نے پنکچولیٹی بھی بہت دھیان دیتے تھے اور جو بلاوجا کی چھوٹیاں اور بلاوجا کے جو دیر سے آنا اس پہ آپ کی پابر نہیں تھی اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے ایمپلائز کو فائدہ بھی دیتے تھے یہ نہیں تھا کہ بلکل سکتے تو سر میں چاہوں گی کہ آپ میرے انٹریو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں پنکچولیٹی کے بارے میں بلکل بلکل آپ کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہوں آپ کے لیے ریگولر اور پنکچولیٹی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کسی بھی دارے نے آپ کو رکھا ہے تو کسی کام کے لیے رکھا ہے کسی مقصد کے لیے رکھا ہے اور ادھر ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے جس طرح آپ نے گھڑی دیکھی ہو کہ گھڑی میں گراریاں ہوتی ہیں ایک گراری سے دوسری گراری گراری ہوتی ہے گراری سے تیسری گراری ہوتی ہے منٹ کی گراری ہوتی ہے سیکنڈ کی گراری ہوتی ہے گھنڈے کی گراری ہوتی ہے سب گراریاں آپ اس میں ملتی ہیں تو وہ گھڑی صحیح طرح کام کرتی ہے یا کوئی مشین ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے اگر ایک بھی سسٹم اگر آپ کا پرزہ صحیح طرح کام نہیں کرے گا تو پھر سسٹم نہیں صحیح طرح چلتا اسی طرح اداروں کے اندر بھی جو افراد ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں تاکہ سسٹم صحیح طرح چلے اور میں ریگولریٹی اور پانکشنریٹی کا اسی لئے قائل ہوں آپ وقت پر آئیں تاکہ سسٹم صحیح طرح صحیح وقت پر سٹارٹ ہو جائے اور ریگولر ہوں تاکہ لوگوں کو سسٹم نہ ہو آپ نہیں آگے تو آپ کی جگہ کسی اور کام کرنا پڑے گا اور جو آپ کے کام بھی کرے سفر ہو جائے گا اور جو کام اس کا ہے جو آپ کی جگہ کام کر رہا ہے اس کا کام بھی سفر ہوگا اسے ریگولریٹی اور پانکشنریٹی میرے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو میں اپنے دپارٹمنٹ میں یہ ہی کہا کرتا تھا کہ بھئی آپ نے ریگولر ہونا ہے پانکشن ہونا ہے پوری کمپنی اگر اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نو بجے کا ٹائم ہے تو اموان وہ پندرہ منٹہ گریز ٹائم دیتے ہیں سوہ نو تک آبا سکتے ہیں وہ پندرہ منٹہ گریز ٹائم اسے ہوتا ہے کہ اگر کبھی کبھا دیر ہو جائے بس نہیں ملے آپ کی آگ نہ کھولی تو آپ سوہ نو تک آجائیں لیکن میں نے یہ آفتر کیا کہ پوری کمپنی جو ہے وہ سوہ نو بجے آ رہی ہے کوئی نو دس پہ آ رہا ہے کوئی نو گیارہ پہ آ رہا ہے ایک بندہ بھی مجھے نہیں ملتا تھا جو نو سے پہلے آو تو میں نے اپنے دپارٹمنٹ میں یہ کہا ہوا تھا بھئی نو بجے کمپنی کا ٹائم ہے آپ انہیں نو بجنے میں پانچ میں ڈھو تو آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور نو بجے کام شروع کر کے دکھائیں اگر آپ حلال روتی کمانا چاہتے ہیں تو کمپنی نے نو بجے سے پانچ تک آپ کو کام کے لیے ہائر کیا ہے ایک انہوں نے آپ کے ساتھ نرمی دی ہے ایک اخلاقی دی ہے کہ کبھی آپ کو دیر ہو جائے تو یہ بس خراب ہو جائے یا آپ کے بائی خراب ہو جائے تو آپ کو پندرہ منٹ آپ کو گریج دے دیئے لیکن آپ نے اس کو رائٹ سمجھ لیا اور روزانہ آپ پندرہ منٹ دیر میں آ رہے ہیں تو یہ تو پھر بڑی بڑی زیادتی والی بات ہے تو میں نے اپنی کمپنی میں کہتا سب لوگ نو سے پہلے اپنی سیٹ پہ آ جاؤ کام کرو تو میں نے ان کو باقیتہ کیلکشن بتائی تھی اپنی میریمنٹ کو ایک آدمی آگے پندرہ منٹ روزانہ دیر میں آ رہا ہے تو چار دن میں ایک گھنٹہ چار دن میں ایک گھنٹہ تو چار دن میں ایک گھنٹہ اس نے مطلب چوری کیا تو تو اگر اس نے چار دھام چالیس تیز دن تیز دن کے اندر تقریبا وہ آٹھ گھنٹے اس نے کام چوری کیا ایک دن اس نے چھٹی کر لی تو یہ تو کمپنی کو لاسٹ دیا نا ایک دن کی تنخواہ تو وہ ناجائز لے رہا ہے تو یہ چیز میں نے سمجھائی لوگوں کو اپنے کہ آپ نے حلال روٹی کمانی ہے تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے روٹی حلال کرنی ہے تو کمپنی کا جو ٹائم ہے نو بجے کا تو آپ نو بجے اپنے کا پہنچیں اور اپنا کام شروع کر دیں نو بجے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نو بجے آفیس میں داخل ہو رہے ہیں اور صبح نو بجے کام شروع کر رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے نو بجے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نو بجے دس منٹ پہلے آپ پہنچو اور نو بجے اپنا کام شروع کر دو خاص طور سے بینک کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ نو بجے کام شروع کر دیا کرو بھائی بینک کو میں اکثر میں دیکھتا ہوں آپ نو بجے جائیں تو لوگ آئی رہے ہوتے ہیں کوئی سسٹم تقریبنس ہوا نو یا ساڑ نو بجے کھلتا ہے کبھی کہتے ہیں وہ کیش والا نہیں آیا کبھی کہتے ہیں میننجر نہیں آیا کبھی کہتے ہیں لوکر نہیں کھلا تو بینکرز کو میں خاص طور سے کہوں گا بھائی یہ کوئی پکنک پہ نہیں آتے ہو آپ اپنی روتی حلال کرو اور نو بجے ٹراندیکشن شروع کر دیا کرو نو سے پہلے آو اور میں نے اپنے دوستوں کو جو اپلائیز کو یہ فیسلیٹی دی تھی آپ کی گھر میں کوئی شادی ہے پیا ہے آپ کی گھر میں کوئی تقریب ہے اور اگر لڑکیاں ہے کوئی رشتہ لے کے آ رہا ہے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں آپ کو آپ مجھے پہلے بتا دو میں آپ کو ایک گھنٹے پہلے شٹی دے دوں گا پانچ بجے ہوتی ہے تو میں چار بجے شٹی دے دوں گا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اوروں سے اٹھ گھنٹے زیادہ کام کر رہے ہو پوری کمپنی آٹھ گھنٹے کی چوری کر رہی ہے تو وہ آٹھ گھنٹے میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کو کوئی تقریب وہ آپ ہی گھنٹے میں ای طرح سے اجازت ہے آپ چھٹی کر کے جا سکتے ہو تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے اور اس طرح نظام چلتا رہتا تھا تو جتنے لوگ ہیں جتنے ذمہ دار ہیں منیجرز ہیں اداروں میں وہ میرے سسٹم کو فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ کمپنی بھی خوش رہے گی ان سے اور آپ کا اسٹاپ بھی آپ سے خوش رہے گا میں نے سنا دا رہا بہت اچھا لگا میں نے کہا سب ایسے ہو جائے نا تو بہت اچھا ہو جائے کام کہ مطلب تھوڑے دیایت بھی ہو اپنے طرح بڑھتا ہو اور یہ بھی ہے کہ سکتی بھی ہو تو مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ جی جی تینکیو بیری مچ اور میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور یہ نماز ہے نماز ہمیں پانچ وقت کے نمازیں ہیں ہر ٹائم نماز کا ایک وقت مقرر ہے تو ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں وہ ہم پر پڑھ دیں اور جو ان کا وقت مقررہ ہے اسی وقت مقررہ پہ نماز شروع ہو جاتی ہے چاہے آپ غریب ہوں چاہے امیر ہوں وہ اپنے نماز امام صاحب شروع کرتے ہیں تو نماز ہمیں ایکچولی ریگولورٹی بھی سکھاتی ہے پانچولورٹی بھی سکھاتی ہے پر ابھی ہم اس سے عمل کرے نا ہماری مسجدہ تو ہوتی ہے خالی حضیر طور پر کوئی ہمیں چاہتا نہیں ہے اس لئے ہماری دربیت نہیں ہوتی ہے اگر ہم باعمل مسلمان بن جائیں باعمل مسلمان بن جائیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں میں کوریا میں تھا تو ایک لڑکا تھا سینگال کا سینگال ایک ملک ہے ساؤت امریکہ میں ساؤت امریکہ میں ایک ملک ہے سینگال وہ کالا تھا اور سینگال کی ساری عبادی مسلمان ہیں تو وہ جو تھا مجھے کہنے لگا مسلمان تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایمان بالکل دل سے مسلمان ہونا اللہ کو ایک ماننا اور رسول کو اس کا آخری نبی ماننا دوسرا ہے ایمان یہ ہوگی نہیں پہلا ہوتا ہے ایمان باللسان کہ زبان سے کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہوگیا ہے ایمان باللسان پھر ہوگے ایمان بالکل دل سے ماننا تیسرا ہوتا ہے ایمان بالعمل کہ عمل بھی کر کے دکھاؤ جو اللہ نے کہا ہے اور جو قرآن میں کہا ہے اور نبی نے فرمایا ہے اس کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے عمل کرنا تو یہ والا پورشن جو ہے نا عمل سے ہم بڑے دور ہیں زبانی کلامی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم جو ہے اللہ رسول کو مانتے بھی ہیں لیکن جب اللہ میں بلاتے ہیں کہ آجاؤ حیل السلام آو ڈماس کی طرف تو کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا امام دوستوں سے کہ خلا کے راستے پہ آؤ جب اللہ ازان آپ کی کان میں آپ کے آواز آئے حیل السلام تو جاؤ خلا کی طرف حیل السلام اللہ کی طرف سے پکار آئے آؤ دماز کی طرف تو ہمیں جانا چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو سر آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا باتیں کر رہی ہوں سر سر میں پچھ ہوں گی کہ سر آپ سر کیا کہیں گے ہمارے جو آج کے ڈپریسڈ نو جوان ہیں سر تقریباً سر بھی ڈپریسڈ ہی ہیں سر ایک تو سر آپ مانشاللہ اتنی آپ نے محنت کی ہے اپنی لائف میں تو سر اور سر میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے سر فخر کی بات ہے تو سر یہ بھی کہوں گی پوچھنا چاہوں گی کہ آج کی نو جوان کی بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو وہ ڈپریسڈ بھی بہت ہے اس کو معاشرے کی طرف سے ایسی اس کی تربیت نہیں ہوئی وہ بھی بات ہے سر اور خود بھی وہ محنت نہیں کرنا چاہتا تو سر آپ کیا کہیں گے آپ کو کیا پیگرام ہوگا ان کے لئے اس میں جو سب سے بڑی بات جو ہے آپ نے آخر میں جو کہی کہ آج کا نوجوان جو ہے ہمارا نوجوان جو ہے وہ محنت نہیں کرنا چاہتا یہ اصل مسئلہ ہے ورنہ یہ کہ آج کے نوجوان کو جتنی اپورچنٹیز میسر ہیں ہمارے ملک میں اس کو میں کہتا ہوں کہ جو اپورچنٹی امریکہ انگلین جیپین جرمنی کے بچے کو حاصل ہیں وہی اپورچنٹی آپ کو بھی حاصل ہے اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے لیپٹاپ ہے انٹرنٹ ہے آپ کے پاس بھی موبائل انٹرنٹ موجود ہے آپ دنیا میں جس کے چاہے رابطہ کر سکتے ہو جس یونیورسٹی پہ جا کے آپ پڑھ سکتے ہو لکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کوئی سکل سکتے ہو یو آر ویری مچ اوپن تو آپ کو انٹرنٹ موبائل سے دوستی کرنی چاہیے اور لرننگ کرنی چاہیے ساری دنیا کے اندر جو پلیٹ فارم جو ہیں ان سے تو کرنی چاہیے دوستی دیپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھے اچھے لوگوں سے دوستی کریں ساری دنیا میں جو لوگ ہیں جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں آج کل جو لوگ ٹاپ پر ہے ان کے ساتھ دوستی کریں فیس بک پر جائیں ان کا فیس پروفائل دیکھیں اس کو لائک کریں اس کو کامنٹ کریں تاکہ ان کو ماتا چلے کہ یہ بندہ ہمارا چانے والا ہے ہمیں پسند کرتا ہے ہمیں فالو کرتا ہے پھر اس کو فرنڈ ریکویس بھیجیں اس سے دوستی کریں اچھے لوگوں سے ملتے رہیں اچھی اچھی باتیں کریں گے پوزیٹیف انرجی سے رہے گی پوزیٹیف دوست رہے گا آپ تو پھر آپ کی خود بخود آپ ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے فرس ملڈ کے لوگوں سے دوستی کریں اور ان کے ساتھ ان سے اٹیش رہیں اچھے لوگ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے ویسے ہی آپ بن جائیں گے تو ایک ریان اللہ والا بھائی کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں دس دس کروڑپتی لوگوں سے دوستی کر لیں ایک سال بعد گیارویں کروڑپتی آپ ہوں گے کیونکہ وہ آپ کو غریب رہنے ہی نہیں دیں گے اور آپ خود ان کے ساتھ رہنے کے آپ کو بھی آئیڈیا آنے لگیں گے تو آپ کو محلے میں نکڑ میں تھلے پہ ڈیری پہ بیٹھ کے جو لوگ بغضائے کر رہے ہیں ان سے آپ کو الگ کرنا ہوگا اور آپ انٹرنیٹ پہ جائیں اور اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ دوستی کریں اور باتچیت کریں کممینکیشن کریں اور ان جیسے بن جائیں آسان طریقہ ہے کوئی اپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیں ریحان اللہ والا بھائی کہتے ہیں ان کے پانچ ہزار فرینڈ میں سے آپ پانچ سو دوستوں سے دوستی کر لو آپ کی زندگی بل جائے گی پانچ سو دوست کون سے آتانی نہیں باہر ملک کے لوگ کوئی امریکہ جاپان جرمنی جو آپ کو پسند ہو جس شعبے سے آپ کا تعلق ہو آپ ان کے دوستوں سے دوستی کر لیں اور ان سے باتشیت کریں اور سیکھیں آپ کو انگلیس تھوڑی ٹھوٹی پھوٹی آتی ہے تو کوئی دھپرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھوٹی پھوٹی انگریزی بولیں اور وہ جو ہے ہیستہ ہیستہ خود ہی صحیح ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے میری زبان مادر زبان اردو ہے آپ کی سندھی مادر زبان ہے لیکن نہ نہ میں اردو صحیح بولتا ہوں نہ آپ سندھی صحیح بولتے ہو کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنی زبان صحیح نہیں بولتا پنجابی اپنی زبان پنجابی صحیح نہیں بولتا بچتو پشتون بھی صحیح نہیں بولتا اسی طرح جب انگریز بھی انگریزی بولتا ہے وہ بھی آئے باہن شائع کرتا ہے آدھے الفاظ کھاتا ہے آدھے نہیں کھاتا کچھ سلائنگ اصمال کرتا ہے یہ تو آپ سوچا ہی یہ تو آپ سوچا ہی مت کریں کہ مجھے انگلیس نہیں آتی یہ غلط ہو جائے گی تو صحیح کون بولتا ہے صحیح کون بولتا ہے صحیح کوئی بھی نہیں بولتا لیکن کیونکہ لیکن جب کوئی گورا گورا انگریزی بول رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح بول رہا ہوگا ٹھیک ہے اور جب کوئی اقبال بھائی اقبال صاحب انگریزی بول رہے ہوتے تو لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو کسی آتے بھی غلط ہی بول رہے ہوں گے تو وہ غلطیاں ڈھونڈ رہے ہوتے تو میں تو خیر فروا نہیں میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا غلط انگریزی بولتی ہے تو میں بول رہا ہوں تو کونسی کونسا مسئلہ ہے انگریزی بولنا شروع کریں اور گھبرائیں نہیں سب غلط بولتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی غلطیاں کم ہونے لگیں گی اور آپ زیادہ صحیح بولنے لگیں ہمارے صرف ملتے ہیں اور آپ نے صرف اچھی اچھی بولی ماشاء اللہ ہمارے صرف ملتے ہیں انگریزی بولنا شروع کریں ہمارے صرف ملتے ہیں ہمارے صرف ملتے ہیں ہمارے صرف ملتے ہیں انگریزی پاکستان سے نہیں نہیں پاکستان میں رہتے ہیں مٹھی مٹھی جو رین والو آئے سنترش کمار انٹرویو سکول میں مجھے ساتھی آئے سنترش کمار ڈڈو ٹیلنٹڈ بوئی آئے آپ اس کا بھی انٹرویو کریں سنترش کمار کا بھی انٹرویو کریں اس نے مجھے سکھایا تھا کہ بلکہ اس نے میں نے دونوں نے ایک شو بھی شروع کیا تھا آؤ سندھی سیجھیں تو اس نے سکھایا تھا کہ چھاں آلیز آئیں خیر آئیز آئیں مال متہ ٹھیک ہے آڑو بڑو خیر ہے اس نے مجھے الفاظ یاد کرا دیئے تو وہ میں لوگوں سے جب بھی بات کرتا ہوں تو میں تھوڑی بہت کرتا ہوں اور باقی ایکسنٹ بھی تھوڑا تھوڑا سا جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ سندھ میں رہتا ہوں تو ایکسنٹ بھی تھوڑا بہت جو ہے سندھ کا ہونے سے سر آپ سے کہے ایکسنٹ تھا نا وہ بھی اچھا ہے مطلب سندھی کے حساب سے ویسے نہیں ہوتا سر بس کیا کرے کوشش کرنی پڑتی ہے سب چیزیں کوشش ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے آپ سندھ میں رہتے ہو تو کوشش کرنی چاہیے سندھی زبان بھی سیکھیں اور سندھی زبان کو مشکل نہیں ہے we are very similar to urdu زبان جیسے urdu زبان ہے بیسے ہی ہاں تھوڑے سے سندھی میں جو ہے additional word ہے لیکن میں تو اس کو الگ سمجھتی نہیں جی جی بالکل بلکل بلکل یہ بلدی جلدی چیزیں ہیں تو دونوں چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور سندھ میں رہتے ہیں سب مٹی آلو کا جو سندھی رہتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ سویٹ ہے اور ان کا الگ ہی سر سندھی بولنے ہی سٹائے جیسے ہمارے سندھی بولنے ہی سٹائے سندھی بولنے ہی سٹائے دنیا میں کئی بھی چلے جائیں آفٹر 400 کلومیٹر وہ آپ کا الفاظ چینج ہو جائیں گے لہجہ چینج ہو جائے گا ساری دنیا میں یہ ہے اب یہ اردو زبان ہے اس وقت جو ہم کراچی میں جو اردو زبان بولی جاتی ہے میں کہتا ہوں یہ اردو ہے ہی نہیں سیرے سے یہ اردو ہے ہی نہیں سیرے سے یہ اس کو میں کہتا ہوں یہ پاکستانی زبان ہے اس کے اندر جو ہے آدھی سے زیادہ آدھی سے زیادہ ہم انگلیش بولتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ہے نا ٹیبل ٹیبل کو اردو میں کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں ٹیبل کو مجھ پتا نہیں سر سندھی میں تو میز کہتے ہیں ہاں اردو میں بھی میز کہتے ہیں لیکن زیادہ بچیں چھوٹے بچے ان کو نہیں پتا ٹیبل کو ٹیبل کہتے ہیں کرسی کو کرسی کہتے ہیں صفا سیٹ کو ٹی وی ٹرولی اور جو ہوتی ہے یہ جو یہ جو بلگ کو بلگ کہتے ہیں بلگ کو اردو میں کیا نام ہے کسی کو نہیں پتا سوچ سوچ کو سوچ کہتے ہیں بٹن کو بٹن کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کچن کو کچن کہتے ہیں کہ کچن کو سندھی میں کیا کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں پتا نہیں لوگ تو زیادہ سے لوگ ہم لوگ جو ہے خریزی ہی کے الفاظ بولتے ہیں اور اردو کے الفاظ یہ سندھی کے الفاظ ہمیں پتا بھی نہیں ہوتے ابھی جب بچے پانچ سال کے چہ سال کے ہیں وہ سب انگریزی کے الفاظ بولتے ہیں sorry thank you سب یہ الفاظ عام ہو گئے ہیں تو یہ ویسی ہماری دبان کے انتے حمل ہو گئے ہیں اصل اردو تھی وہ تو غائبی ہو گئی ہے اب اسے plate ہے plate کو کیا کہتے ہیں انگریزی اردو میں plate کو کہتے ہیں رکابی رکابی کہتے ہیں اردو میں تو اب یہ عادت ہے ہاں جی آدھے سے زیادہ تو رکابی کہتے ہیں تشتری کہتے ہیں تو آدھے سے زیادہ تو ہم اردو بھول چکے ہیں اب انگریزی ہی ہم بولتے ہیں گلاس ہے گلاس کو گلاس ہی بولتے ہیں گلاس کیا اردو بولیں گے گلاس گلاس ہی کہتے ہیں بس کو بس بولتے ہیں کار کو کار بولتے ہیں ٹیکسی کو ٹیکسی بولتے ہیں اب کار کو موٹر کون بولتے ہیں کار پر لوگ کار ہی بولتے ہیں موٹر سائکل کو موٹر سائکل بولتے ہیں انگریزی تو ہم ویسی بولتے ہیں آدھی زیادہ انگریزی تو ہم بولتے ہی ہیں ریکیبلی تو ہماری ویسی ہے کیمرہ ہے کیمرہ ہے کیمرہ سٹینڈ ہے تو یہ ساتھی چیزیں ہیں تو انگلیش کے پر فوکس کریں انگلیش سکھیں گلوبل چٹیتن بنیں اور انٹرنیٹ پر جا کر پڑے دیکھے لوگوں سے دوستی کریں میں جتنے بھی لوگ ہیں نیلو فر کے توسط سے سندھ کے تمام نوجوان دوستوں سے کہوں گا اور جو جو بھی دیکھ رہے ہیں جس صبح میں جس زمان کے لوگ ہیں آپ انگریزی سکھیں اور انٹرنیٹ کے پر جا کر قابل لوگوں سے دوستی کریں پڑے لکھے لوگوں سے دوستی کریں تھلوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنا ختم کریں آپ کا سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا سر آپ کی ساری باتیں جو ہے آپ نے جو سمجھائی ہیں یا آپ نے جو انٹرویو میں کہیں وہ ساری ہمارے نسیت ہیں اگر ہم ان چیزوں کو لے تو ہم سر فائدے میں جائیں گے سر پھر بھی ایک سوال کے طور پر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ مجھے کیا نسیت کہیں گے بڑا مشکل سوال کر دیا میں آپ کی لئے ایک نسیت ہے آپ جو بھی کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں بہت فوکس کام کر رہی ہیں اور یہ انٹرویو کا سسلہ جو شروع کیا ہے آپ نے اسے کنٹینیو رکھیں اور یہ بڑا دبردست کام کر رہی ہیں اور جو انٹرویو جن سے آپ کرتی ہیں ان کے ساتھ آپ ریلیشنشپ بلڈ اپ کریں نیٹ ورک بنائیں انٹرویو دوستی کرنے کا ایک ذریعہ ہے نیٹ ورک بنائیں دوستی کریں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نیٹ ورک اتنے نیٹ ورٹ تو یہ جتنے لوگوں سے آپ دوستی کریں گی ان سے انٹرویو کے بعد بھی باتشیت کریں ان سے سلام مشورہ کریں ان سے گائیڈنس حاصل کریں آپ کا نیٹ ورک اچھا ہو جائے گا جو آپ کو ایندر زندگی میں بھی پی کرے گا آپ کے مشکل وقت میں آپ کے دو ساتھی کام آئیں گے اور آپ کے اور بھی آگے جو نصر ہوگی اس کو بھی پی بیک کرے گا کیونکہ آپ کا ایک نیٹ ورک ہوگا اچھے چھے لوگوں کا جو آپ کے لیے مشکل وقت میں کام آئیں گے اور ایک بات اور یاد آگئی وہ آپ کے لیے بھی ہے اور وہ سب دوستوں کے لیے ہے کہ آپ کی جو کانٹیکٹ لسٹ ہے کانٹیکٹ لسٹ ہے جو کالیپون کے لسٹ ہے اس میں ایک بندہ ایک بندہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کو آپ دن راہ صبح رات کے ایک بجے دو بجے تین بجے ٹیلی فون کر سکیں اور آپ کو جو بھی مسئلہ ہو وہ مسئلہ آپ کا حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکے ایک بندہ آپ کی فونڈ لسٹ میں ایسا ضرور ہونا چاہیے جی سر یہ بہت مشکل ہے لیکن ہیں کچھ سر دوست جو ایسے ہیں خاص طور پر سادیا کانٹپیڈنس واری جو ہے سر وہ ماشاءاللہ بہت اچھی کچھری ہوتی ہے گری فونوں بھی ہم باتیں باتیں کرتے ہیں سر وہ سکوٹ وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شکشت کی مالک ہیں اور بہت پوزیٹیو انرجی ہے ان کے اندر بہت اچھی باتیں کرتے ہیں ازمہ حفیظ بھی بہت اچھی ہیں آپ دیکھیں کتنے اچھے اچھے دوست آپ کو فیسگوپ میں مل گئے ازمہ حفیظ مل گئی سادیا کانٹپیڈنس واری مل گئی اور بھی اس طرح آپ دیکھیں گے آدمی جو مل ہیں وہ بھی بڑے اچھے اچھے ہیں امیر علی ہیں گل شیر ہیں ان سے بھی آپ دوستی کریں ان سے بھی آپ سکھیں اور ازمہ حفیظ سکول آپ نے بھی شروع کی ہیں کورسز کرانا فریلانسنگ کے ہاں چلیں میں پیغام دیتوں تمام دوستوں کو یہ ہماری میلو فر صاحبہ ہیں یہ بہت ہے یہ بھی آپ کو انٹرنٹ کی چیزیں سکھاتی ہیں فریلانسنگ کی اے بی سیٹی سکھاتی ہیں ان سے رابطہ کریں یہ آپ کو سکھائیں گی یہ بیسک کورس کرائیں گی آپ کو کہ فریلانس لین کے اے بی سیٹی ہوتی کیا ہے اور آپ انٹریو. simple آپ کو انٹریو کر رہے ہیں آپ انٹریو کرنے بھی لوگوں کو سکھائیں انٹریو کرنے بھی لوگوں کو سکھائیں تاکہ لوگ دنیا سے کنیکٹ ہو کر آپ کی طرح جو ہے آپ آگے ترقی کریں تو آپ انٹریو آپ کے لئے یہ مشтуہ میرا ہے آپ لوگوں کو انٹرویو کرنا بھی چکھائیں اسٹیم یارٹ استعمال کرنا سکھائیں اور ان کو انکریش کریں تاکہ پورا سندھ جو ہے وہ انٹرویو کرنا شروع کر دیں بلے وہ سندھی زبان میں کریں پہلے آپ اپنے لوکل زبان میں کریں کوئی مرضتہ نہیں ہے تو لگوں کو آگے لانے کے لیے کانفرٹس دینے کے لیے ان کی اپنی زبان میں بھی سندھی زبان میں بھی کریں انٹرویوز اور ان لوگوں کے ایک بات ہوا رہے رہان بھائی کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے ایک اسکول ہوتا ہے اگر آپ کے اسکول کے اندر کوئی ریٹائرڈ کسی اسکول کا چوکیدار بھی ہے اس کا بھی انٹرویو کریں اس کا بھی ایک تجربہ ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کا بھی ایک تجربہ ہے وہ بھی آپ کو بہت ساری کام کی باتیں بتائے گا کوئی ریلوے انجن کا ڈرائیور ہے اس کا انٹرویو کریں اس کا بھی ایک تجربہ ہے کوئی کسان ہے اس کا تجربہ ہے تو سب کے انٹریو کریں اور تاکہ لوگوں کو انتے تجربات سے دوسروں کو خائدہ پہنچیں انٹریو بھی سکھائیں انٹریو کرنا بھی سکھائیں انٹریو کا بھی تھوڑا سکھائیں کہ لوگوں کو یہ بھی ایک چیز ایڈ کر سکتے ہیں بلکل کریں ضرور کریں اور انکریش کریں اپنے سرکل میں لوگوں کو کہ وہ اس طرف آئے فریلانسنگ بھی سکھیں آپ سے اور آپ سے انٹریو کرنا بھی سکھیں بہت اچھی چیز ہے کافی چیزیں جو نہیں پتا انٹریو کے بارے میں ہم نے بھی ابھی سکھا انٹریو کیا چیز ہوتی ہے ہمیں بھی کوئی چیز نہیں پتا تھی ہمیں بھی ریان بھائی نے محبت سے شفقت سے پیار سے سکھایا تو یہ ریان بھائی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس رستے پر ہمیں ڈالا کہ آپ جیسے پیارے پیارے دوستوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے ہائیلی موٹیویٹیڈ لوگوں سے ملاقات کرائی انہوں نے سر مجھے بہت فکر محسوس ہو رہا ہے کہ سر آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں سر شاید سر ریان کی وجہ سر آپ جیسے قابل لوگوں سے بات کرنے کے قابل ہوئی ہوں اور مجھے موقع ملائے کہ میں بات کر سکتا تو سر آپ کی سر بہت مہربانی سر آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے عزت بخشی اللہ آپ کو سہر دے آپ ہمیں سمجھاتے رہیں آمین آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا باتشیت کی سر بہت شکریہ